بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے ایک آدمی نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے خدا کے رسول آپ اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں وجہ خوف کیا ہے آپ کے پیچھے کوئی دشمن بھی تو نظر نہیں آتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک اہم اہمک آدمی سے باغ رہا ہوں تو میرے باغنے میں خلل مرد ڈال اس آدمی نے کہا یا حضرت آپ کیا وہ مسیحہ نہیں ہیں جن کی برکت سے اندہ اور بہرہ شفایہ اب ہو جاتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس آدمی نے کہا کیا آپ وہ بادشاہ نہیں ہیں جو مردے پر کلام الہی پڑتے ہیں اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اس آدمی نے کہا کیا آپ وہ ہی نہیں ہیں کہ مٹی کے پرندے بنا کر ان پر دم کریں کر دیں تو وہ اسی وقت ہوا میں انہیں لگیں آپ نے فرمایا بے شک میں وہی ہوں پھر اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو اس قدر قوت عطا کر رکھی ہے تو پھر آپ کو کس کا خوف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس رب العزت کی قسم جس کے اسم آزم کو میں نے اندو اور بہروں پر پڑا تو وہ شفایہ اب ہو گئے پہاڑوں پر پڑا تو وہ ہٹ گئے مردوں پر پڑا تو وہ جیو تھے لیکن وہی اسم آزم میں نے احمق پر لاکھوں بار پڑا لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا اس شخص نے پوچھا یا حضرت یہ کیا ہے کہ اس میں آزم اندو بہروں اور مردو پر تو اثر کرے لیکن احمق پر کوئی اثر نہیں کرتا حالانکہ ہماقت بھی ایک مرض ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہماقت کی بیماری خدائی کہر ہے ناظرین اس سارے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بے فکوف اور ہماقت والے آدمی سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے بے فکوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ